بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جہنم اور جنت بتائے گا آپ کو یہ جنت ہے یہ دوزخ ہے اور پھر ایسے موجزیں بتائے گا موجزیں کہو یا میراکس کہو یا کرامتیں کہو یعنی آپ کو گمراہ کرنے کے لیے ہپنالٹیزم کے جیسا جو ہے آپ کو نظر بند جیسا کئی کام کر کے دکھائے گا جو انسان اس کو خدا سمجھ کے اس کی عبادت اس کی پرستش دنیا کے اندر کرے گا ہے اب سوچو دجال آئے گا اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں پھر انکارنیشن گارڈ بول کے جو رام بولے انکارنیشن گارڈ بولے جو بدہ انکارنیشن گارڈ جو گلونا نہ کہے انکارنیشن گارڈ جو ہے تمہارے سامنے کرسچنوں کا عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں یہ کیوں نہیں آ رہے ہیں دجال آئے گا قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ پھر یہ کیوں نہیں آ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے ہمیں زمین آسمان کے مالک ہیں اس واسے ان کو خول کر کے رکھ لیا یہ کوئی سامنے نہیں آنا ہے یہ انسان تھے بدہ یہ انسان تھے گلونا نہ کہ انسان تھے عیسیٰ علیہ السلام اس واسے کوئی سامنے نہیں آنا ہے لیکن دجال آئے گا تباہی مچائے گا تب تک انسان غارت ہو جائے گا دنیا کو نہیں سمجھ میں آئے گا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اگر خدا بول کے اسرائیل میں بولتے یہ خودیوں کے پاس تو انہوں جب ہی بولتے تھے رام خدا نہیں ہے گودموت خدا نہیں ہے کوئی اور خدا نہیں ہے میں خدا ہوں کہتے یہ بیبل میں کہیں نہیں ملے گا انسان بعد میں یہ لوگ کہہ لیے ان کو خدا بیٹا اچھا اگر بیٹا ہے تو دیکھو خدا اگر سے بیٹا رکھتا ہے تو بتیس سال عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تھے کیا میڈیکل پرابلم تھا ان کو جو بیٹا نہیں پیدا کر سکے کیا میڈیکل پرابلم تھا جو عورت کی ضرورت نہیں پڑی ان کو جبکہ ہر مرد کا عورت کی ضرورت پڑتی ہے آج اتنا گئے گزرا وقت آ گیا کہ کرشن بولتا ہے کہ جی فریڈم آفیس پیچ نہیں ہے اسلام میں اچھا اگر میں کسی مرد کو یہ پوچھوں غیرت مند کو تیری ماں کے ساتھ میں سونا چاہوں تو کیا خبل کر لے گا یا تیری بیر کے ساتھ میں سونا چاہوں خبل کر لے گا یا تیری بیٹی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں چھوٹی جو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نو سال کی کہتے ہیں خبل کر لے گا فریڈم آفیس پیچ رک گئی یہاں پر دوسری بات یہ کہ چھاتیاں کھول کے یہ اوپر کا ٹاپ پلیس جانا چاہ رہے ہیں امریکہ میں عورتیں یورپ میں کیا یہ لوگ خبر کریں گے نہیں اچھا ڈرائیونگ کی بات کرتے ہیں ڈرائیونگ یہاں کئی مسلموں مالک کے عورتیں یہاں آکے ڈرائیونگ کر رہی تو پھر ان کو صرف سعودی سے کیوں بہر ہے کیونکہ اب تک وہ ایراک کو لیبیا کو اور جو ہے آپ کے سیریا کو برباد کر کے اب سعودی کا ایک ٹارگٹ ہے وہ بھی ہوگا کیونکہ ہم کمزور ایمان میں مسلمان کو زبان سے ایمان کی بات رکھنا چاہیے یا دل میں محسوس کرنا چاہیے ہاتھ استعمال کر کے اسٹمبول میں نئے سال کے خط میں تھرٹی نئے لوگوں کو مار ڈالیں یہ غلط ہے کہ نہیں سوچو تو ہماری ایبانٹ ختم ہو گیا سعودی بھی جو ہے حملہ کریں گے لوگ مگر اللہ تعالیٰ قابق حفاظت کرے گا وہ چالنج کیا قرآن کے اندر ہم حفاظت کریں گے ہمارے گھر کی اللہ تعالیٰ بتا دیے تو اگر انسان یاجد ماجد آئے گا تب تک کوئی اور آکے نہیں بتائے گا کہ یاجد ماجد نہیں آسکتے یا دجال نہیں آسکتا تو پھر ہم جو ہے بات مانتے تھے کیوں کہ دیکھو اگر آپ فیکس کر رہے ہیں کسی کو فیکس ایک فیکس آپ کے فیکس میشین سے دوسری جگہ جا رہا فوراں مل جا رہا یا آپ کسی کو جو ٹیکس کر رہے ہیں جل جلدی آپ کر کے آئی پارٹ کے اوپر یا سیل پھون پہ پھر دوسری کو مل جا رہا فوراں پھر جواب بھی مل لے رہے ہیں اس سے انہیں بھی وہ اسی کر رہا پھر آپ جو ہے ای میل کر رہے ہیں پھر آپ جو ہے میسیج جو ہے اپنا اپلوڈ کر کے بھی جو ہے آپ جو ہے اگر سے کامنیکیشن نہیں ہو رہی آپ کی سیل پھون سے تو آپ جو ہے اپلوڈ کر کے ویڈیو آپ کے چینل کے سائٹ جیسے میرا اسلامی انوائٹ والا ہے ویسا اگر تم ڈال رہے ہیں تو وہ دیکھ لے سکتا فوراں جب کا جب لائپٹاپ کھول کے اگر سے تمہارے پاس جو ہے چارج نہیں ہے تو آپ کا فون آپ جو ہے ایک کیمرے سے اپلوڈ کر کے دے سکتے اس کو فوراں تو دنیا کی ہر بات انسان وقت واحد میں لے رہا اور خدا سے بات نہیں ہو رہی یہ کیا بات ہوئی بھائی خدا انسان بن گیا تھا خدا نظر آیا تھا بھو رہے تم عیسیٰ کے روح میں خدا نظر آیا تھا بھو رہے رام کے روح میں خدا نظر آیا تھا بھو رہے تم گرنانا کے روح میں خدا نظر آیا بھو رہے تم گودم بھو رہے یہاں پر ابھی کئی چندہ مانگ لیتے پھر تھے گودم بھو بودھیزم کے لوگ عورتیں ملکے تنگ کر دیتی مردوں کو سڑکوں پر عورتیں بہت کم دیتی اور عورتیں سنتی بھی نہیں چل دیتی ان لوگ کے پاس ہے یہاں سردار آتے سردار کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بیگ رہا تھا انہیں بھیک مانگ لی رہا اور کوئی بہانے سے میں سمجھ رہا تھا سردار اس کا مذہب پھیلا رہا سکھی زم دو چار کو دیکھا میں یہاں اللہ معاف کریں انڈیا سے آ کے بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے یہاں اتنا پیسہ کما سکتا ہے ہر طرح کا کھا سکتا ہے دیکھو میں بتایا میرے ہماری ایک نامی کل ہم اتنا ایفورٹ نہیں کر سکتے بچوں کو پڑھانے کے لیے مر گاؤنم ایڈی ہاں پر میرے دونوں بچوں کو سکالرشپ دے گی ایک کو دے دی اگلے سال میرے بیٹے کو اتنے ایرن سیٹیز کیا ہے چھوٹے بیٹے کو میں خود تاجب کرتا ہوں اور کیلکلیس جو ہے جو جس میں آدمی انہیں اگزام پاس کرنے بڑا مشکل ہوتا ہے امریکہ میں ویسی جگہ میرا بیٹا نینٹی اٹھ لیا فرس ٹائم سیکنڈ ٹائم ہنڈڈ پرسنٹ لیا ہے تو انہیں بھی سکالرشپ لے گا تو یہاں انسان کو اتنی آسانیاں پھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے میں مسلمان ہو میرا بھائی ہے سردار ہندو بھی میرا باز باز کو پھیک مانگتے بھی دیکھا باز باز کو شراب پی کے دھوت سڑکوں پر ہوملس کے جیسے گرے ہوئے بھی دیکھا ہمارے اپنوں کو جبکہ ہم غیرت مند ہوتے ہیں ہم کسی کے پاس ہاتھ نے پھلا دے اللہ سے مانگتے ہیں اللہ کرے ایسا ہی ہو چاہے میرے انڈیا کا سردار ہو یا ہندو کیوں نا امریکہ میں ہم نام کمائیں عزت کمائیں ہم بتائیں ان کو کہ یہ ننگا تم جو پھرتے ہو تمہارا نقصان ہو گیا گے ہو جاؤ گے لیزبین ہو جاؤ گے ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ بتایا میں نے جاک سینر پر ایک لڑکے کو بلا دیکھو تم اگر سے کہتے ہو کہ کرسٹینڈی بیسٹ ہے تو اس میں گے اور لیزبین کیوں ہیں پھر سیونٹی پرسنٹ ایک مرد ایک عورت کو کیوں ٹرس نہیں کرتا شادیاں کیوں نہیں ہوتی پھر یہاں پر بچے سٹوڈنٹ جو ہے ڈیپریشن کیوں ہیں ان کے مایوسی کیوں ہیں ان کے دماغوں میں نا امید کیوں ہیں امید کیوں نہیں ہے یعنی پچاس فیصد سروے کر کے ماننو بھا خودکشی کرنا چاہ رہے کیوں مہباپ کو کیوں مار دے رہے بھائی بہن کو کیوں مار دے رہے گرل فرنڈ کو کیوں مار دے رہے کیوں سبر نہیں ہے ان کے اندر کیونکہ ان کے پاس سچے خدا کی سچی کتاب نہیں ہے اللہ کی اللہ حفاظت کر لے گا بھلا خوران سے تو میرے بھائی میں جو بتا رہا ہوں دجال اگر آئے گا تو پھر انسان خود ہے بھلا وہ دوبارہ کیوں سامنے نہیں ہے جبکہ تم جو ایمیل کرتے ہیں فوراں دوسرے کو مل جا رہا ہے تم اگر سے جو ہے اللہ کی سوا کوئی معابود نہیں ہے پوری دنیا میں بھلا تو دوسرا سن رہا ہوں گا تو انہیں سامنے آ جانا تھا ایمیل کی طرح یا ٹیکس کی طرح بھیجنا تھا فیکس کی طرح بھج جانا تھاOR Yay یہ مسلمان ہونے کے بعد میں ایک خاص شانی ہے کہ مسلمان ہوتے ہی وہ روتا اور سیسا اگر شہادت دینے کے بعد میں اکھوoup dess说 solution مسلم ہو گیا اس کو دیکھ کے انہیں بھی روتا اب جیسے کسی کے سگے میں ماں مر گئی بھائی مر گئی بیو مر گئی یا اپنے بچے مر گئے تو روتا ہوں نہیں دل سے روتا کیونکہ دل سے محبت ہے بھلی اب اللہ مل گیا بھلکہ دل سے روتا کیونکہ اللہ صحیح ہے بھلی کریشن امریکہ کے اندر اور پھر سب سے بڑی وجہ کیا رہتی کریشن جو مسلمان ہوتا اس کے ماں باپ ڈیورس لے لے لکھے رہتے گھر میں گھر میں سکون نہیں ہے محول نہیں ہے اچھا پرسکون محول نہیں ہے کریشن جو ہے اسلام میں آرہا اور پھر روکنے والا کوئی نہیں ہے اسلام خبر کرنے کے بعد کریشن دو بلین ہیں اور اس کے سامنے ایک بلین سیون ملین مسلمان سامنے اُبھر گیا صرف چودہ سال میں اور چھ سال کا گیپ ہے اس وقت سے وہ اب اس کی گنتی کام ہوئی کریشن بچے زیادہ نہیں پیدا کرتا مسلمان سب سے زیادہ بچے پیدا کرتا اللہ تعالیٰ بولا تم جو ہے اولاد کو پیدا کرو اور اس کو دین پر چلاو اس کو جو ہے اسلام کا سیرات متقیم کا راستہ دو تریخہ دو اولاد مسلمان پیدا کرتا یا گل فرنڈ بائی فرنڈ کو ٹرس نہیں کرتی حورت ان کو ٹرس نہیں کرتی اب جیسا آمر خان کے پروڈکشن کے ساتھ کیرن راؤ کا بھی پروڈکشن ہے دنگل میں آپ دیکھیں گے کیونکہ آمر خان کے پر بھروسہ نہیں ہے اس کو کیونکہ اس سے پہلے ایک بیو کو چھوڑ کے انہیں ایک دو کو پتا نہیں کیتوں کو اسی طرح شارو خان کی گوری ہے انہیں بھی جو ہے پروڈکشن میں اپنا کیونکہ انہیں بھی چھوڑ سکتا کیونکہ انہیں بھی خان ہے کوئی بھروسہ نہیں اسی طرح یہاں بھی ایک دوسرے کا بھروسہ نہیں ہے بچے زیادہ نہیں پیدا کرتے دو ایک بھی نہیں رہتے اور ہے بھی تو جو ہے اس میں سے آدھے گے آدھے لیزبین پیدا ہوتے یا ہینڈی کیاپ پیدا ہوتے دیسیبل پیدا ہوتے آکے دیکھو آپ پہچ پیدا ہوتے ہیں کئیوں کو دیکھا ہمیں اللہ نظر بس سے بچائے میرے بچے ماشاءاللہ صحیح و سلامت اچھے ہیں بس سے میرے کو یہی بلا شکر اللہ دنیاوی اعتبار سے جتنی نیامت ہے مجھے اللہ دیا میں اس کا بہت شکر گزار ہوں سب سے بڑی دولت مجھے امریکہ میں آنے کے بعد میں اسلام کی صحیح جو ہے اکاسی کر کے صحیح روشنی دے رہا ہوں میرے اندر اللہ میرے روشنی پیدا کرے اور میرے مسلمان جو میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے اندر روشنی پیدا کر اور یہ روشنی کو پھیل آئے گا دجل آئے گا اس سے پہلے پھر انکارنیشن کا گارڈ کیوں نہیں آ رہا خوران بول رہا دجل آئے گا پھر یہ انکارنیشن گارڈ سن رہے ہیں کی نہیں سن رہے ہیں نہیں سمجھ میں آئے گا کسی اسلام کی شان میں آپ کو بتایا کہ دیکھو کرسٹین مسلمان ہو رہا 9-11 کے بعد میں 8 ملین مسلمان ہوئے اس واس تھے یورپ میں امریکہ کینڈا میں یہ لوگ گھب رہا رہے ہیں یہ کی بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 9 سال کی بچی سے شادی کر رہے ہیں مر یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ما شاء اللہ ہماری دینی ماں آئیشہ رضا اللہ بڑی ہو گئی تھی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت کیا بستر کیا تم کو کیا لینا دینا ہے پہلے یہ میں پوچھ رہا ہوں عیساء علیہ السلام شادی کیوں نہیں کرے پھر کہ ان کے اندر میڈیکل کیا فال تھا اگر عیساء علیہ السلام بیٹے تھے خدا کے تو انہوں بھی بچہ پیدا کر کے بتانا تھا دو ہزار سال تک تو بچہ بھی نہیں پیدا کرے میڈیکل فالت ہے ان کے اندر یہ نہیں سمجھ رہے تو ہمارے اوپر ہی تحمت لگا رہے ہیں ہم بھی تمہارے پر تحمت لگا سکتے ہیں ہم برا نہیں بلتے اس واس ہے کہ وہ ہمارے نبی ہے اللہ تعالیٰ ہم کو بتایا کہ میں نے بیشمار پیغمبر بھیجے ہم کو ایمان رکھنا ہی موسیٰ علیہ السلام پر دعوت علیہ السلام پر عیساء علیہ السلام پر اس طرح سے بیشمار پیغمبر بھیجے بیشمار کتابیں آئیں بولا اللہ میں بیبل عیساء علیہ السلام ہی نہیں دیے اور اس سے پہلے کی کتابوں میں کئی بھی خصہ نہیں ہے توریت میں زبور میں یا جو کبالہ میں عیساء علیہ السلام کا اور عیساء علیہ السلام دنیا میں موجود ہے رام خدا نہیں ہے بلکہ نہیں بلے چھوڑ دے کے چلے گا جو ہے لڑ لڑے انڈیا میں ایک زمانے میں ہندو اور بدیس لڑ لیا آج ہندو مسلمان لڑ لے رہا آج کرسٹین اور مسلمان آفرکا میں لڑ لے رہا چھوڑ دے کے چلے گا اور ایک سور کی اولاد کے جیسا کیسا چھوڑ کے جاتا ہے اتنا بڑا خدا انسان کچھ بھی کر لو بلکہ چھوڑ کے جاتا اللہ تعالیٰ بتائے تم اگر نیک نہیں ہے چاہے کوئی کیوں نہ ہوں دنیا میں یہ بارکوٹ کے حساب سے پکڑ لے گا جہانوں میں پھیک دے گا بلا اللہ ڈکلر دارہ دیا خوران کے اندر کوئی نہیں دارہ سکائیسہ پہ دیکھو میں آپ کو بتایا کہ کرسٹین مسلمان ہو جا رہا آپ اگر سے کرسٹین مسلمان ہونے کے ویڈیو دیکھو آپ کو سکون ملے گا اور وہی جو ہے تو ملک شعبات کے جیسے کرسٹین جو اسلام صحیح نہیں ہے چینہ میں روک دیا جا رہا انگولہ میں روک دیا جا رہا اسلام میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیتے شادیاں کرے انہوں حوص پرستے اسلام میں جو ہے تمہارے کو پردہ کرنے کا پردہ کرنا ہے تمہارے گھر سے بھائی نہیں نکلنا ہے تمہارے گرائیونگ نہیں کرنا ہے اسلام میں تم کو بولنے کی جاتی نہیں ہے سوچو اگر یہ سب نہیں ہے تو اسلام آکے انسانوں کو بولنا روزہ مت رہے تو نماز مت پڑھ بلکے انہوں خود روزہ رہے انہوں خود نماز پڑھے وہ بیبل میں نے بولنا چاہتا ملک شعبات جیسا جاہل اور ایک نکلہ ہمارا بنگلی بلتا میں تارے فتح تو بھی اسلام چھوڑ دے تو بھی اسلام سے ہٹ جا میں بھی مفصیل اسلام ہوں میں بھی جو اسلام سے ہٹا ہوا ہوں ہٹے ہوئے بھوت ملتے اللہ کو پانے کے لئے نفس کو مانا پڑے گا شیطان روز تمہیں ترقیب دے گا روز تمہارے دہن سے جو اسلام کو نکالنے کی کوشش کرے گا روزانہ تمہارا جو ایمان ہنڈیٹ پرسنٹ ہے تو زیرو کرنے کی کوشش کرے گا انسان جنات اور شیعتین اور جو ہے آپ کے اردویت کا محل آپ کو ایمان کمزور کرنے کی بات کرے گا اور میں بیٹھا ہوا ہوں الحمدللہ اللہ مجھے ایمان دے آپ کو بھی دے اور اللہ ہماری حفاظت کرے اللہ عقب اللہ عقب اللہ عقب